السلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب ہفیلی سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہیں ویورز آج میں آپ کے ساتھ اتنے مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہونا کہ آپ سب خوش ہو جائیں گے یہ بنا کے بھی اور کھا کے بھی آپ سب لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی یہ بنتی ہے اور یہ میں نے اپنے سٹائل میں بنائی تھی دو تین شخص کو میں نے کوپی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے بلکل سیم سیم بنانی نہیں ہاری تھی مطلب مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی کسی کی بھی ریسپیز پھر میں نے اپنے سٹائل میں یہ بنائی ہے تو یہ آپ لوگ بھی سب بنائیے گا اور کھائیے گا یہاں دیکھیں جی میں نے چکن لیکپیسز لے لئے تھے ایٹ لیکپیسز ہیں اور اس ریسپی کا نام تو مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا چکن مندی ہے یہ ایرابین فود ہے چکن مندی مطلب ہم وہاں سودیا دوبئی جائے نا تو بہت مزے کہ وہاں یہ مندی رائس ملتے ہیں تو مجھے سودیا میں تو بہت پسند ہے نا یہ چکن مندی رائس یہ ایکچولی فل چکن بھی ہم لوگ فل چکن کا بھی مندی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ لیکپیسز لے لئے تھے تو لیکپیسز کی کوئنٹیٹی ایٹ لیکپیسز ہیں اور اس کے بعد یہ سارے مسالے آپ لوگوں نے لے لینے ہیں ٹو ٹی بل سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون ہلدی ہے فور سٹریپس داچینی کی ہیں ون ٹی بل سپون لونگ ہے چار سبزلائی چیز ہیں ٹو ٹی بل سپون کالی مرچے ہیں ٹو ٹی بل سپون زیرہ ہے ٹو ٹی بل سپون سکہ دنی ہے اور دو تیز پتے ہیں اور دو سٹریپس جلوچری کی ہیں اور یہ سارے مسالوں کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے نمک اور حلدی اوریڈی گرائنڈ ہے مطلب پیسی ہوئی ہے تو باقی سب مسالوں کو گرائنڈ کر کے ہم نے نمک اور حلدی اسی میں مکس کر لینی ہے اب جی میں نے لیکپیسز کو پرات میں ڈال لیا تھا پرات میں ڈالنے کے بعد اس پر کٹس لگا لیے تھے کٹس لگانے سے اصلا ہوتا ہے میری نیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے سب لیکپیسز کو کٹس لگا لیے تھے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اس میں لیمن جوز سکویز کروں گی لیمن میں نے فور لے لیا تھے لیمن اور بہت زیادہ جوزی تھے کئی دفعہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ لیمن جوزی نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ لیمن کی کونٹیٹی بڑھا لیجئے گا تو آج تو لیمن جوزی تھی یہ تھے کہ میں نے فور لیمن لے لیا تھے اس کو ایک بول میں سکویز کر لیا تھا میرے پاس سکویزر نہیں تھا تو میں نے ہینڈ سے سکویز کر لیا تھا اور آج کل ویسے بھی لیمن بہت اچھے ہیں اینڈ سے سکویز ہو جاتے ہیں اس کے بعد سکویز کرنے کے بعد میں نے اس میں سے سیڈز نکال لیا تھے اور وہ جو سارے ثابت مسالے تھے ان کو ایسے گرائنڈ کر لیا تھا اس کا پوڈر بنا لیا تھا اور نمک اور حلدی کو بھی نہ اس مسالے میں مکس کر دیا تھا اب گرائنڈ کرنے کے بعد یہ سارا مسالہ فور ٹو فائب ٹیبل سپون بنا تھا اس میں سے نا میں نے ٹھری ٹیبل سپون لیمن جوز میں ایڈ کر لیا تھا اور یہ پیسٹ بنا لیا تھا اور اس پیسٹ سے پھر میں نے چکن لکپسز کو میرینیٹ کر لیا تھا ان سب چیزوں کی ایکزیکٹ کونٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈسکرائب کر دیتی ہوں وہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور دیکھیں میرینیٹ اس طرح سے کرنا ہے ایک ایک لکپسز کو لے کے پیسٹ اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس کے کٹس میں اچھی طرح سے پلائے کرنا ہے اور اپنے ہینڈ پہ گلاف ضرور پہن لیجئے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اسے میرینیٹ کر دیا تھا اور آدھے گھنٹے کے لیے بس اس کو میرینیشن چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ والنائٹ بھی میرینیٹ رہے تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن میرا تو آدھے گھنٹے میں مطلب میں نے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کی تھی اور بہت اچھی میرینیشن ہوگی تھی یہ دیکھیں جی اب میں نے یہ ویجز لے لی تھی یہ میں نے لی تھی چٹنی کے لیے مندی رائز کے ساتھ یہ چٹنی ہوتی ہے اور بہت مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے تین ٹیماتر لے لیے تھے پانچھے جوے لسن کی لے لیے تھے چار ہری مرچیں لے لی تھی اور دو لیمو لے لیے تھے تو ہری مرچیں اگر آپ بہت زیادہ سپائسز نہیں کھاتے ہیں تو کم لے لیں میری بھی ہری مرچیں زیادہ ہو گئیں تھی میرے بچے بہت زیادہ سپائسز نہیں کھاتے لیکن میں نے ہری مرچیں اس لیے زیادہ ڈال لی تھی چاولوں میں بھی صرف کالی مرچ ہے مطلب مرچیں بہت زیادہ نہیں ہیں مندی رائز میں بہت زیادہ سپائسز نہیں ہوتے ہیں مطلب مرچیں بہت زیادہ نہیں ہوتی اس لیے میں نے سبز مرچیں زیادہ ایڈ کر لی تھی تو انہیں گرائنڈ کر کے ان کی چٹنی بنا لی تھی یہاں دیکھیں جی اب چکن کو سٹیم دینے کے لیے میں نے چار گلاس پانی ڈال لیا تھا ایک چلی ایک کلو چاول تھے پونے تین گلاس چاول تھے تو اس میں میں نے چار گلاس پانی ڈال لیا تھا پانی ڈالنے کے بعد اس پر میں نے گریل رکھتی تھی اس طرح سے سٹرینڈ رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر پر میں نے لیک پیسز سارے رکھ دیا تھے اور لیک پیسز میں جو مسال ہے نا وہ اس کے اوپر سارا ڈال دینا ہے اسے ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو سٹیم کے لیے ہم لوگوں نے پانی ڈال لیا نا انہی میں ہم نے چاول پکانے ہیں یہ پانی ہم لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اس وجہ سے یہ لیک پیسز کے اوپر ہی مسالہ میں نے ڈال دیا تھا اور تیز آگ پہ نا میں نے اس سٹیم پہ رکھ دیا تھا یہاں دیکھیں میں نے اس کے اوپر لیڈ رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر کوشش کریں کہ ویٹ رکھ دیں گے دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہاں جس میں میں لسن اور اڈرک بغیرہ پیستی ہونا وہ میں نے اس سے الٹا کر کے اس پر رکھ دیا تھا اور پندرہ منٹ تک اسے میں نے سٹیم پر رکھا تھا پندرہ منٹ بعد یہ دیکھیں لیکپیسز اتنے اچھے گل گئے تھے بہت مزے کے بن گئے تھے بیوورز یہ تو اس طرح سے لیکپیسز پھر میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیے تھے اور یہنی بھی میں نے سوس پین میں نکال لی تھی کیونکہ اسی یہنی میں اب ہم نے چاول بنانے ہے تو اب میں نے یہ دیکھیں رفلی چوب کر لیا تھا پیاز ایک پیاز لے لیا تھا اس میں میں نے آئل ڈالیا تھا آئل نہیں میں نے اس میں گئے ڈالا تھا گئے سے زیادہ مزے کا کھانا بنتا ہے تو میرا دل چاہا کہ ہمیں گئے میں چاول بناتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس میں گئے ڈالیا تھا گئے آپ اپنے مطابق ڈالیں جتنا آپ لوگ use کرتے ہیں مجھے جتنا ٹھیک لگا تھا میرے حال میں melt ہو کے یہ گی ایک کپ ہو گیا تھا تو یہ میں نے ڈال کے اس میں پیاس کو نہ تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کی یعنی کہ پیازوں کو میں نے تڑکا لگا لیا تھا پیاس کا تڑکا لگا لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں لسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اس میں ادرک نہیں ڈالنا مندی ریس میں ادرک نہیں ڈالتا ٹھیک ہے میں نے ایک چمچ لسن کا پیسٹ ڈال لیا تھا اور باقی یہ جو مسالہ گرینڈ کر کے رکھا ہوا تھا نا یہ دو چمچ بچا ہوا تھا کیونکہ یہ پانچ چمچ سارا بنا تھا نا تو یہ دو چمچ مسالہ میں نے اس میں ڈال لیا تھا پور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ڈال لیا تھا اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر ایویلیبل نہیں ہے تو نور کا چکن کیوب ڈال لیں کینڈنس کا چکن کیوب ڈال لیں جو بھی آپ کے لئے سوٹے بلو آپ لوگ وہ اس میں ڈال لیں اس کے بعد جو میں نے یہنی علیدہ سے نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے اس میں ڈال دینی ہے اور اسے پانچ منٹ تک پکنے دینا ہے مطلب یہ پانی یہ مسالہ پانی میں پک چاہے اور اس کے بعد میں نے اس میں چاول ڈال لیے تھے سب یہ چاولوں میں ایک دفعہ چمچھلا کے انہیں پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس میں فوڈ کلر زیٹ کروں گی یہ ریڈ فوڈ کلر ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم لیا تھا یہ ایک بول میں ڈال لیا تھا اور اس کے بعد یلو فوڈ کلر یہ بھی ہاف ٹی سپون سے بھی کم لیا تھا اس طرح سے ایک دو چٹکیاں بس یہ لے لیا ہے اس کے بعد میں نے ان دونوں میں دودھ تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ بھی ایٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد میں زافران کی تین چار وہ لوں گی تین چار کیا سٹریپس ہیں کیا ہیں زافران کی ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آپ تو یہ تین چار میں ایٹ کر لوں گی یلو فوڈ کلر میں نا اس سے اس میں نا زافران کی ہشبو آ جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے نہیں ایویلیبل ہے تو آپ لوگ نہ لیجئے گا یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس تھی اور میں نے اس میں یہ ایٹ کر لی تھی اور اسے یہ اس طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں دیکھیں جی چاول پک چکے تھے اب میں اس میں فوڈ کلرز ایٹ کر دوں گی اور وہ لیک پیسز رکھ دوں گی اور پھر اسے دم پہ رکھ دوں گی یہاں دیکھیں جی تباہ میں نے گرم کر لیا ہوا تھا چاولوں کو دم پہ لگانے کے لیے اور پھر میں نے چاول اس پہ رکھ دیا تھے اور اسے دس سے پندر منٹ میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اور یہ جو میں نے سبزیاں مطلب ہے ٹماٹر سبز مرچیں اور لسن کی جوے میں نے یہ بلینڈ کر لیا تھے یہ برینڈ کر لیا تھے یہ ایک بول میں نکال لیا تھے اور ہاف ٹی سپون زیرا پودر ایٹ کر دیا تھا میں نے اس میں اور ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا تھا اور ایک لیمن کا جوس میں نے اس میں یہ دیکھیں نا ایک لیمن کو میں نے اس میں سکویز کر دیا تھا اور پھر اسے مکس کر لیا تھا اور یہ بہت اچھی سی چٹنی ہماری تیار تھی اور یہ سارا سلاٹ بھی میں نے کارٹ کے پاس ٹریک لیا ہوا تھا یہ چاولوں کے ساتھ اس کا بھی بہت مزہ آتا ہے یہاں دیکھیں جی ویورز ہماری مزے دار مندی ریڈی ہے اور اب میں اسے ڈی شوٹ کروں گی اور ہاں ویورز اس کی مطلب جیسے میں نے سلاٹ کارٹ کے رکھنا اس کی پیزنٹیشن کے لیے اور ویسے بھی اس کا مزہ بھی آتا ہے ساتھ آپ اس کی جگہ ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ میں نے صرف اور صرف آئیرہ کے لیے ایڈ نہیں کیا تھا آئیرہ کو نہ نہیں پسند رائیس میں ڈرائی فروٹ مطلب میں وہ مٹن پلاو بھی بناو نا اگر اس میں میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر لوں مٹن تو اوریڈی وہ نہیں کھاتی ہے اور پھر بالکل بھی وہ رائیس بھی نہیں کھاتی ہے تو مجھے تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں جو بھی بناو پھر وہ سب بچے کھا لیں تو یہاں دیکھیں جی مندی رائیس ریڈی تھے اور انہیں میں ڈی شوٹ کر رہی تھی اور ویور سعودیہ میں التازج کے مندی رائیس اتنے مزے کے ہیں نا آپ لوگ جو جو بھی وہاں جائیں عمرہ کے لیے حج کے لیے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکہ آپ ایک دفعہ کھائیں گے نا تو بار بار کھائیں گے مجھے وہاں کے التازج کے مندی رائیس بہت زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیے تھے تو بہت مزے کے بنے تھے اور مجھے بہت زیادہ یاد آئے تھے التازج کے مندی رائیس اور بچوں نے بھی کھا کے اتنا انجرائے کیا تھا بچوں کو بہت زیادہ یہ چاول پسند آئے تھے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا آپ کے گھولوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور آپ کی بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گے ویورز اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو کینڈلی لائک ضرور کیا کریں اور نیو ویورز ہیں جو وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے فرنڈ اینڈ فیملی سے شیئر بھی کریں تو یہاں دیکھیں اب ہم لوگ کھانا کھائیں گے میں نے نا ویورز کچھ عرصہ پہلے بھی مندی بنائی تھی لیکن میں نے نا وہ باربی کیو مندی بنائی تھی مطلب میں نے باربی کیو پلیٹر میں نا باربی کیو سٹیمر ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے باربی کیو مطلب مسالہ لگا کے نا تکہ مسالہ لگا کے چکن کو تو وہ تکے بنا کے اور پھر یہ رائس علیدہ سے بنا کے چکن پورڈر ڈال کے یعنی ڈال کے رائس بنائے تھے مطلب وہ اور ایس ڈی پی سے بنائی تھی تو آئیرہ کو وہ بہت زیادہ پسند تھا جب میں یہ بنا رہی تھی نا تو کہہ رہی تھی ممہ آپ وہی بنائیں وہ اتنے مزے کے تھے میں نے کہا نہیں یہ آج میں پاپر ایس ڈی پی سے بناؤں گی اور ماشاءاللہ یہ اس سے بھی زیادہ مزے کے بنے تھے اور یہاں میں نے ساتھ میں ٹرائفل بنا لیا تھا بلکل سمپل سا ٹرائفل ایک میں میں نے چوکلٹ کیک ڈال لیا تھا ایک بول میں اور ایک بول میں میں نے ایپلز کاٹ کے ڈال لیا تھے اچھے تو ویورز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا سردی بہت زیادہ ہے سب سردی سے بچ کے رہیں اپنی بچوں کا بہت سارا ہیار رکھیں اللہ حافظ